اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈائیلوگ ویدو روچ رزا میں میں ہوں آپ کے میزبانیو روچ رزا سیامی اور آج کا جو ڈائیلوگ ہوگا اس میں ہم جو اس وقت پورے ملک میجل سے چل رہے ہیں ان کے اوپر بات چی تو کریں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو دن بھر کی خبریں ہیں ان کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے ڈائیلوگ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعرف آپ سے کروا دیتے ہیں نصر وائد صاحب ہے یہ میمبر پارلیمنٹ ہے اور رہنما ہے پی ٹی آئی سے ڈاکٹر سمینا متروب اگین رکن ہے قومی اسمبلی کی لیکن ان کا تعلق پاکستان اسمبلی گنون سے ہے خونزادہ چھٹان سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون کال پر اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت فیصل آباد میں پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ جاری ہے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیر مہنہ عمران خان صاحب وہ جلسہ گاہ میں بھی پہنچ چکے ہیں دوسری جانب گجرات کوٹلا میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کو ایڈریس کریں گے جس سے مرجم نواز شریف صاحبہ اور اس وقت کراچی میں بلاول جب سے فورن منسٹر بنے اس کے بعد آج وہ کراچی گئے تو ان کا بھی وہاں پر کافی پر جوش اور پر تپاک جو استقبال ہے ایک جلسے کی صورت میں کیا جا رہا ہے پی ایس پی کا بھی ایک جلسہ ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں اس وقت اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ جلسے ہو رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے وہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان کے لیے ہم بتا دیں کہ حکومت نے آج کے روز جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں ہیں وہ مزید بڑھانے سے آج جنکار کیا ہے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کچھ بڑھ جائیں لیکن یہ بھی اندیا دیا جا رہا ہے مختلف صحافتی حلقوں کی طرف سے بھی اشارے آ رہے ہیں اور بڑے سینئر سیاستدار جن کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کافی کلوز ایک ریلیشنشپ ہے ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ انتہابات کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں کیونکہ جو معاملات ہیں حکومت کے ہاتھ سے پھرسلتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے اعلان کر دیا جائے گا کہ انتہابات جو ہیں وہ کروا دیا جائیں گے ابھی اس کے اوپر بہرحال جو مشاورت ہے حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ وہ ابھی ہونا باقی ہے ہو رہی ہے اس کے بعد ہی کچھ جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آئے گا میران شاہ میں آج دھماکہ ہوا تین سیکیورٹی اہل کار جو ہیں ہمارے اور اس میں تین بچے جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ٹوٹل چھے لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے پھر پشاور میں ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا اور دو سیکھ جو ہیں ٹریڈرز تاجر ان کو قتل کر دیا گیا تو یوں لگ رہا ہے کہ ملک میں جو اندرونی سیکیورٹی ہے وہ تو سبتاج کرنے کی کوشش کی ہی جاری لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بین المذاہب ایک ہمانگی ہے اس کو بھی منتشر کرنے کی کوشش جاری وہ ساری اس کے اوپر باتریت کریں گے سب سے پہلے نصر وائد صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی مجھے یہ بتائیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیٹرولیم کی مسئلوات آج کے روز نہیں بڑھائیں گے تو مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو موجودہ حکومت ہے کوپپ کرے گی مہنگائی کے اتنے بڑے چیلنجز ہے کیونکہ وہ مہنگائی کا سارا الزام پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہی ہے کہ وہ خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ قومی خزانے میں سوائے کرز کے کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے اور سبسیڈی کے نام پہ انہوں نے بہت پیسے لٹا دیئے تو اب ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے اس طرح سے پیسے نہیں ہیں کیا کہیں گی آپ جی بسم لائرم آنری میں روش شنگ کی سوہش پرگیام چلنے کا دیکھیں یہ تو ان کا شروع میں جب ان لوگوں نے اپنے دھرنے اور اس قسم کی قول شروع کی تو اس پہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا پھر اچانک کسی کو خیال آیا ہوگا بیچ میں کہ چلو مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر دمرات ابو بچاو اسکیم سے نکل کے وہ مہنگائی پہ آگئے اور پھر مہنگائی مہنگائی کرتے ہوئے آخر کار ہماری حکومت کو ٹکل ٹام کر دیا وہ خود آگئے اب جب آئے ہیں تو ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایکچلی ہوا کیا ہے یہ تو ان کو پتا تھا اس وقت میں پتا تھا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی ایکانومی جو تھی وہ بلڈوز ہو چکی تھی امریکہ جسا ملک مائنس 13 پہ چلا گیا انڈیا مائنس 6 سے 7 پہ جا چکا تھا پاکستان پھر بھی مائنس 2 پہ تھا اور اب جب ہم لوگوں نے چھوڑا ہے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 5.6 اس پہ تھے ہم لوگ اور کرز پہلی دفع پاکستان نے 20 ملین بلکہ عرب ڈالرز جو ہیں وہ کرز ہوتا رہا تھا اور صرف ایک ایک عرب رہ گیا تھا ڈالر لیکن اب ظاہر ہے جب یہ لوگ آیا ہے تو ہم نے تو ایک ایک رپیہ ایک پیسہ جوڑ جوڑ کی یہ سارا کچھ کیا تھا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے اپنی ذات کے اوپر یا حملوں کے پر خرچ نہیں ہونے دیا تب ہی ہم جاتے بھی تھے تو ایک چائے اور ایک بسکٹ ملتی تھی اس کے علاوہ پشری یا سوپ کا ایک پیالہ رکھ چھوٹی سی بران بیٹ لیکن جیسے ہی یہ لوگ آئے ہیں اگلے دن توائی مچیوی تھی پرامیس راہوز میں اتنے بڑے بڑے کھانے ہونے شروع ہو گئے صاف کیوں کے اور کے ان کے سب کے تو ان کو پیسے کی اس کا قدر نہیں ہے پاکستان کے کہ اس سے ایک چلی ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہفتہ میں پانچ ارب ڈالر یہ خرچ کر چکے تھے تو مجھے بتائیں پاکستان میں جو پیسہ جبا ہوا تھا بتچلا گیا جو قرض لیا تھا وہ ان کے ہی قرض اتارنے میں خرچ ہو رہا تھا بلکل ٹھیک ہے ہم لوگ کوئی اپنے اللہ چلے لے دن کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وطن کیا سے کیا ہو گیا ہم ایک سائیکل کے اور تین مہینے بعد لینڈ پروزر آگئی یا ایک سیکٹری تھی اور تین سال میں ہم نے سوڑا فرچیاں لگا دی تو اس کے سمجھ کوئی چیز نہیں ہوئی یہ سب کو پتا ہے کہ امران خان تاب جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے ہاں ان کے اربیر کے لوگ ہوں گے ہم کے نیچے کے لوگ ہوں گے لیکن وہ ایک انسان صرف کیا ہی سکتا ہے نا اگزامپل دے سکتا ہے ہم اسلام کی جو سب سے امپورنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اگزامپل سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور لوگ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ پرانزوانی کی بات بہترین جو اولیاء سن میں خاص طرح پر اولیاءوں کا ایک لمبی لائن ہے یہاں سے لے کے شاہ عبداللہ اشتہ غازی سے لے کے پتہ نہیں کتنے ہیں وہ وہ سب کیا کرتے تھے کوئی پیسہ تھوڑے سوچ کرتے تھے اپنا عمل ان کا ایسا ہوتا تھا جسے جو جو ان کی اس پر شامل ہوتے مسلمان ہوتے تھے تو یہ ہمیں دیکھا کہ جو پرائم نیسٹر نے کیا اتنے ساڑھے نہیں آتا بلکل چیک ہے میں چھوٹی سمسال دیکھتی کہ میرے حزبن میں پچھلے چودہ پندرہ سال سے سیاست میں ہوں کبھی کسی میٹنگ میں چالیس سال اور دوسری حکومت تیس سال اور سپیشلی پیپل سپارٹی یہاں پہ تیرہ چودہ سال سے حکومت کر رہی ہے انہوں کیا کر لیا سن میں بلکل ٹھیک ہے پیپل سپارٹی کے سن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی پروگرام میں ہم شام دید کہیں گے ہون زیادہ چٹان نے ہمیں جوائن کر دیا سر آپ کو پروگرام میں شام دید کہیں گے شکریہ نیرابانی سر آپ کی طرف آنے سے پہلے ڈاکٹر سمینہ مطلوب ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن ہے قومی اسمبلی کی پاکستان اسمبلی گنون سے سب سے پہلے تو آپ شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی مجھے بسم الرحمن الرحیم اب اس میں تو کوئی دو معنی ہے ہی نہیں کہ یہ ملک کو کس لہج پہ چھوڑ کے گئے اب کوئی یہ کہ ہم نے اتنے کرزیں اتارے کرزیں تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کرزوں میں کمی تو آئی نہیں 52 پہ تک یہ لے گئے 25 عرب تھے 52 تک یہ ان لوگوں نے کرز لے لیا لیکن ملک میں ایک اینٹ بھی لگی ہوئی نظر کسی کو نہیں آئی کوئی پلیننگ نہیں ہوئی ہماری جو معیشت دنیا میں کام ہوئی ہماری تو کرونا سے پہلے ہی مائنس پہ چلی گئی تھی ان چیزوں کو یہ کیوں نہیں نظر رکھتے حقیقت پسند ہونا چاہی لیکن ہم چاہتے نہیں کہ ہم یہ دنڈورا پیٹھتے رہے لیکن اس وقت ٹائم صرف یہ ٹائم بچانے کا ہے کہ ہم ملک کے لئے ایسے پلانٹ بنائیں جس سے ہم عوام کو ریلیف بھی دے سکیں اور ہماری معیشت کا فیعہ کچھ نہ حد تک چلنا شروع رہی بات انتخابات کی انتخابات کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ جب تک ہماری معیشت کچھ بہتری کی طرف نہیں جاتی ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے لئے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم کر گزریں گے یہ ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپر ایک متناسر لوگوں کے اوپر وزن ڈالا جو ایک بڑے اچھے پرسکون حالات میں جنگی گزارتے رہے اور کبھی شکوانے آیا اور اب لوگ جھولی اٹھا اٹھا کے بجوائیں دے رہے ہیں کچھ رہا کچھ تو بجا ہو جی نا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بسکت پہ آپ بنی گالا سے وزیرا آدم ہاؤس تک خرچ ایک ارب روپے تک آ گیا مجھے یہ بتائیں تو بچی آپ نہ کریں بے شک بھوکے رہ لیں جب آپ کی اس سائز پہ اتنا سرچہ آنے لگا تو اس کو بھی دیکھیں ابھی تو ان لوگوں نے سائیکل پہ سفر کرنا تھا اور کہا ہیلی کوپٹر سے بنی گالا سے وزیرا آدم ہاؤس وزیرا آدم ہاؤس بنی گالا آپ اس خرطے کا تکمینہ تو لگائیں باقی رہی بات اگر کرپشن آپ یہ کہیں کہ وزیرا آدم نے تو کرپشن نہیں کی اگر آپ کے لوگ کرپس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ انہیں شیلٹر دے رہے ہیں آپ انہیں انہیں ملد کرپشن آپ نے آٹا بہران تینی بہران کو کہا تک کیا کچھ نے کیا ہمارا ملک ایک صانتی کنری ہے ہماری ہم خود کبھی گندم اور گنے میں اور چینی میں آپ مجھے یہ بتائیں پہلے گندم کا ایکسپورٹ ہو ایکسپورٹ میں بینیفیٹ اٹھانا اور پھر اٹھانا یہ کون اٹھا رہا تھا ہم تو نہیں اٹھا رہے تھے اور لوگوں کے موں میں جا رہا نہیں جا رہا 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 نہیں جب آپ میری صرف کو آپ نے کہا سے کہا تک پہنچا دیا آپ کرونا کو بلکل بھی نہیں زماندہ بلکل ٹھیک ہے اب یہی بات لے کہ ہم اہون زیادہ جٹان صاحب کی طرف بھی جائیں گے سر سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمد دی دوسرا یہ مجھے بتائی کہ معاشی بہران دن بہ دن خطرناک ہوتا چلا جا رہے حکومت کے پاس اور جو اتحادی ہیں آپ کے پاس ایسا کیا پلین ہے کہ آپ قبل از وقت انتہابات سے بھی بچ سکتے ہیں یا پھر آپ کو واقعی اب آپ کی بھی یہ جو سوچ ہے جسی طرح حکومت کی طرف سے اشارے آنا شروع ہوگئے آپ بھی اس طرف سوچنے کیا لگ گئے ہیں کہ قبل از وقت انتہابات کی طرف بھی جائے جا سکتا ہے تاکہ معاشر بہران جو ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر یا حکومت کے اوپر نہ آئے کیوں نہیں کروا سکے اس کا انہوں نے جواز بھی پیش کیا انہوں نے پیش کو خطوط لکھے دے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کر دی تو دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قانون سال جی کرے الیکشن کیلئے الیکشن اسلاحات کرے تاکہ اندہ جو الیکشن وہ غیر متنازعہ ہوں اس کوئی انگلی نہیں اٹھائے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے یا یہ لائے گیا حکومت ہے تو یہ دیو کبھ ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلت جلت الیکشن ہو جائے باقی اس ملک میں بہت بہت بہران میدال دیا ہے پی پی کی گورمنٹ نے لیکن الحمد اللہ آپ نے دیکھ تھا دو آزار آٹ میں ہم جو آ گئے تو سوات کے پاکستان کا جنڈ اتھار گیا تھا بلوچستان میں ترانہ بجانہ برن ہو گیا تھا روز چار پانچ دماغ ہوتے تھے روز چار پانچ پچاس پاکستان لوگ شہید ہوتے تھے ہمارے پورسز کے لوگ شہید ہوتے تھے ہم نے ان چیزوں پہ بھی خواب پائے گیا تھا انشان اللہ آپ دیکھ رہیں گے کہ تین چار مہینی گزر کے لیکن یہ موجودہ حکومت یہ ضرور کر سکتے ہیں ان کے لوگ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہمارا حکومت ہے یہ جو پاکستان ہے اب یہ صحیح رکھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو بہنگائی یا پھر معاشی بہران ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ اتحادی بھی حکومت کے آپ کے اور حکومت کے پاس ایسا کئی پلان ہے کہ آئی ایم ایف میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد واپس آتے ہیں تو جو مہشرت ہے اس کے دن بہتیوی مہنگائی ہے مہشرت کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ سکتا ہے اور اس پہ ہو جائے گا دنیا میں بہت پرینڈز آف پاکستان ہیں جو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بنیادی طور پر کوئی نقصان پون پھون انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ہمارے جو پرینڈز آف پاکستان ہیں ہمارے اسلامی برادر ممالک ہیں ان سب سے ہم ملیں گے اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ ہم بہت جد اس معاشی بہران پر قابو پال لیں گے اور مل کو ایک صحیح ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے گا اب ہی تو جو من چلایا تھا وہ تو عجیب طریقے سے چلایا تھا پتہ ہی نہیں چاہ بلکو ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود رہی گا کیونکہ ابھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے کل رات عمران خان کی سپیچ کا ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان کی سیکیورٹی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے کچھ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے رکھ لئے اور انہوں نے کہا کہ جو ممکنہ میرے قاتل ہو سکتے ہیں میں نے ان کا نام لے کے وہ ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے تاکہ اگر خدا نہ حاستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے سیکیورٹی باپ سے بھی لوں گی کہ امران ہان کی سیکیورٹی اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آگئی ہے اگر آپ کو یاد ہو نصرت وائد صاحبہ کہ دوہزار ساتھ میں بی بی شہید جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے سیکیورٹی بھی ان کی جو اپنی تھی وہ بھی تھی اور سٹیٹ کی طرف سے بھی جو سیکیورٹی کے انتظام آت اس کے باوجود ان کو شہید کر دیا گیا تو کل رات جو امران ہاں نے اپنی جان کو خطرے کی طرف اشارہ دیا ہے اس کے اوپر مجھے بتائیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اصل میں حقیقت تھی لوگ اصل میں سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشن جو بات کر رہا ہوتا ہے بس ایسے ہی اپنی تقریب میں تاریاں بجوانے کے لئے یا باتیں کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے کس طرح بیوی چلی گئے یہ آپ نے دیکھا کہ آتے ساتھ ہی ایئر پورٹ سے باہر نکلی ہیں تو دھماکہ ہو گیا پھر اس کے بعد پھر بھی وہ جلس سب کر رہی تھی سب لوگ منع کر رہے تھے بیوی آپ کی جان کو خطرہ ہے لیکن نہیں انہوں نے کیا بلکل یہی حرکت پرائمیٹسٹر گیا پھر اس کے بعد بینظیر گئی اور میرے مو خدا نہ خاصتہ پرائمیٹسٹر نانسان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم لوگ عجیب سے ملک بن جائے جس میں صرف کیاوس ہوگا اور کچھ نہیں بلکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورا ملک امٹ کے باہر آجاتا ہے جس بھی شہر میں وہ جاتے ہیں وہ شہر تو جلسہ گاہ ہوتی اس سے نکل کے سڑکوں پہ درخت پہ خمبوں پہ ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائٹ آرہی ہوتی ہے بلکہ اللہ کرے اللہ میں اس بلکل پاکستان کے جتنے بھی سابق وزرائی آزم یا صدور ہیں سیکیورٹی اور ان کا جو پروٹوکول ہے وہ ان کا سرکاری ایک حق ہے اور وہ دی بھی جاتی ہے اور عمران خان کو بھی ملنی چاہیے صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر آزم ہے بلکہ اس وقت پاکستان جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے چیئر مین بھی ہے اور عوام کے سب سے بڑے اور پاپولر لیڈر بھی ہیں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ملک بند ہو سکتا ہے آپ کی جو بڑی اچھی سیکیورٹی ہونی بھی چاہیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کسی بھی پاپولر لیڈر کے اردگرد اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی جان محفوظ رکھنے کے لئے لیکن یہ ہق عمران خان کا بھی ہے اور عمران خان کے پاس یہ بھی جو حاصل ہے کہ وہ ناصف یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں بلکہ بہت عرصے سے وہ سیاسی لیڈر ہے اور بڑے پاپولر ہے تو آپ کی سمجھ دیں کہ حکومت کو اور اتحادیوں کو عمران خان کی سیکیورٹی بڑھا دینی چاہیے یہاں پہ کوئی پرائم ہم نہیں چاہتے کہ مران خان صاحب کو کبھی بھی کچھ ہو لیکن یہ ہے کہ بینظیر صاحبہ نے جب تھریٹ نے ہوئی تھی مریم صاحبہ کو بھی کئی بڑے عرصے سے تھریٹ مل رہی ہیں لیکن انہوں نے فورا نہیں نومینیٹ کر دیا تھا تو اب بھی رانہ سناؤلہ صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا بتائیں اور نومینیٹ کریں ہم آپ کی سیکیورٹی کو آپ کی پہنچ کے مطابق بڑھا دیں گے ابھی بھی سیکیورٹی ہے لیکن اس کو آپ کی پہنچ مطابق مزید بڑھائیں گے آپ جو بھی ڈیمان کریں گے ہم اس کو مزید سیکیورٹی اور بڑھائیں گے یعنی کہ وہ ہم اپنی ڈیمان کے مطابق نہیں کہہ رہے ہیں ہم ان کی ڈیمان کے مطابق رانہ سناولہ کا بیان کہیں تھوپا با نہیں ہے وہ اپن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی آپ کی مطابق بڑھائی جائے گی کیونکہ ہم کسی کی بات وہ کہیں تو آپ بتائیں بی بی نے تو نام دے دیئے کہ مجھے فلاں فلاں بننے سی تھرٹ ہے آپ نام دیں آپ اپنی ایک ریکارڈ کر کے اس کو چھپا کے نہ رکھیں آپ نام دیں تاکہ اس حساب سے اس کا فدباب کیا جا سکے اور اس حساب سے حدارے کو الیٹ کیا جائے تاکہ آپ کو مزید سکیورٹی اس حساب سے کریئٹ کی جائے جہاں پہ آپ کلیئے کو اٹھویٹ نہ بلکل ٹھیک ہے مزید لوچز جو ہیں اپنے ملک کے وہ کرتے آرہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یہ تاریخ میں ایک بیانک باب بنٹا چلے جاتا ہے تو یہ اچھی باتیں نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ بی بی شہید نے تو نام لے لیے تھے لیکن عمران ہاں نے نام نہیں بتائی لیکن وہ ویڈیو بھی انہوں نے کہیں اور چھپا کے رکھ دی ہے تو اہن زیادہ چھٹان صاحب آپ کو یاد ہوگا دیسمبر ٹونٹی سیون ٹونٹی سیون ٹو تھوزن سیون جب بی بی شہید کو جس طرح سے قتل کیا گیا سیسینٹ کیا گیا شہید کیا گیا آج تک پاکستان اس صدمے سے باہر نہیں نکلا اور ہم سے پہلے والی جو جنریشن ہے انہوں نے بھٹو کا قتل بھی دیکھا ہوا ہے اس کی پھانسی بھی دیکھی ہوئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے پورٹفولیو میں اتنی شہاتیں اور اتنی قربانیاں موجود ہیں اور اگر ایک پاپلر لیڈر آج یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول ایس فورن منسٹر اور کو چیئرمین آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ایک اور بڑے سانہے سے بچاتے ہوئے امران حان کی سیکیورٹی کو بڑھا دیں اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ سنیں اور ان کے پاس جائیں اور انہیں کہے کہ آپ ہمیں نام بتا دیں کہ کن افراد سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اس حساب سے پھر آپ کی سیکیورٹی بڑھا دی رہے آپ اس معاملے میں آپ کی جماعت جو ہے اس کا کیا پوائنٹ آف یو ہوگا دیکھیں جی حکومت میں امران خان کو پل پروف سیکیورٹی دی ہیں اور آپ بی بی کے اور میں سوا پی دوبارہ پاکستان کا جنڈا لگاؤں گی وہ تو پاکستان پی جنڈا لگانا چاہتے ہیں وہ تو ملکو دشتگردوں سے کھالی کرنا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ بریک کے بعد اخون زادہ جٹان سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے گا کہیں مجھ رائے گا دیکھتے رہیے ڈائلوگ ویدھو روچ رسا ویلکم بیک ڈائلوگ ویدھو روچ رسا اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئر رہنما جناب خون سادہ چٹان صاحب سے سر یہ فرمائے گا کہ امران حان کی سیکیورٹی کے اوپر باچت ہو رہی تھی تو مجھے بتائی گا کہ کس طرح سے ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جا سکتا ہے تاکہ جو ان کے خدشات ہیں ان سے بچا جا سکیں دیکھیں جی امران خان کو فول پروف سیکیورٹی دین ہے لیکن امران خان بتائی کہ ان کو خطرہ کیسے ہیں بی بی شہید تو اس پر سوال پی دوبارہ پاکستان کے جنڈا لگانا چاہتے تھے وہ تو دشترگردوں کے خلاف لننا چاہتے تھے وہ تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے تھے جن لوگوں نے ہمارے پورسس کے گردنوں کو کاتا تھا لیکن امران خان بتائی کہ اس کو کس کے کس سے خطرہ ہے میرے خواہد سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ اصل میں گوگی کو اور ان تو امران خان کا جان گوگی میں وہ ہے اگر گوگی پکڑے جائیں گے تو سارے ان کے جو کارنامے ہیں ان کے سارے جو کارپشن ہے وہ بنیگالت سے شروع ہو جاتے ہیں وہ امران خان کی دنیز سے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے یہ چیختہ چلاتا ہے میں نے پرشاوز امران خان کی جان کو کوئی خطر آئے اور اللہ کسی کے جان کو بھی خطرے میں نہیں دالے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت چٹان صاحب اللہ کہہ رہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ایسا ہی ہو پورے ملک میں ہمارے جو پاپولر لیڈرز ہیں سیاسی رہنما ہے کسی بھی پارٹی سے چاہے ان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت ہی رکھے نصر وائز صاحبہ آپ کی طرف آنگی وہ دیکھیں جو ابھی ڈاکٹر سمینہ بھی یہ کہہ رہی تھی اور آپ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب سیاستدان کوئی بات کرتا ہے کوئی سیریس نہیں لیتا ہوں زیادہ چٹان صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا کنسرن ہے کہ اگر حکومتی تحادی جو ہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں تو حکومت کیا سوچتی ہے دیکھیں مجھے بہت تفسوس ہو رہا ہے ان کی بات سنکے کہ یہ کہہ رہے ہیں جان کو خطرہ نہیں ہے اب ان کو پتا ہے کہ کس طرح حکومت کو گرائے گیا کس طرح ٹاپل ڈاون کیا گیا کتنی بڑی سازش ہوئی تو ان کے خیال میں وہ بہت زیادہ عبدالعزیز تھے امریکہ کو اور باقی ان کے اوپننٹس کو کہ انہوں نے خامخواہ ان کو گرا دیا ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے لیاقت علی صان کو کس سے شہید کیا گیا تھا وہ دو ہفتے بعد رشیہ جا رہے تھے اور یہ بات امریکہ کو گوارہ نہیں تھی اس وقت ان کو مارنے کے لیے پاکستان میں سے لوگ جھونے آپ یقین کریں کوئی بندہ نہیں ملا جو ان کو شہید کرتا تو یہ دو اقبانی بہت سے لے کے آئے اور انہوں نے آ کے ان کو شہید کیا اور اس بندے کو وہ جو دو تھے ان کو فوراں وہی پا ان دے سپورٹ مار دیا گیا مجھے یہ بات اسی بات ہے کہ میری ماں اس جلسے میں شریک تھے پنڈی گئے تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاب اور اس سازش کی نتیجے میں ان کو اتارا گیا ہے جن لوگوں نے اتارا ہے ان کو رہنے دیں گے اس طرح اللہ کرے کے کبھی بھی کامیاب نہ ہو یہ والی چیز لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان کے دشمن ہیں پاکستانی تو نہیں ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی پاکستان وہ ان کا دشمن ہے سیاسی خلافات اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کوئی پارٹی نہیں کرے گی کہ جی وہ خدا خاصتہ مرواد ہے یا کوئی اس طرح ایک چیز کرے یہاں پہ اس طرح کی دشمنی نہیں ہے لیکن یہ چونکہ انٹرنیشن کانسپرنسی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو تو وہاں سے بہت بڑا خطرہ ہے یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں جن لوگوں نے ان کو پھینکا ہے اٹھا کے وہ لوگ ان کو جینے بھی نہیں لیں گے کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن کیسی ہو رہی ہے اس قدر دنیا موجود ہے اس و فیصلہباد میں آپ دیکھ لیں ٹی وی آن کر کے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اتنے سار ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا اور پتہ ہے پتہ نہیں کیوں مطلب آپ ان ساروں ساروں اس طرح بات کر کے چلے گے میں بخائق سے فترہ ہے میں آنڈرین کیونکہ کیونکہ یہ بخائق سے فترہ ہے بلکل بلکل ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی ابھی آپ نے دیکھا میران شاہ میں ہوتکش دھماکہ ہوا ہمارے جو تین بھائی ہیں وہاں پہ وہ شہید ہوئے دو جو ہیں بلکل تین بچے وہاں پہ شہید ہوئے ٹوٹل چھے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں دو ہمارے سکھ بھائی جو ہیں ان کو پشاور میں شہید کر دیا گیا بلوچستان اور سندھ کی طرف دیکھیں تو ایک اور انڈرینسٹ وہاں پہ چل رہا ہے بلوچ سپریٹسٹ موومنٹ ہے ان کی اپنی کاروائیاں چل رہی ہیں شہید بلوچ نے جو کیا وہاں پہ چائنیز کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو ہمارے تو ملک کو اندرونی بیرونی دونوں خطرات ہیں اور اس میں پھر اگر ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو کیوں نہیں سنا جارہا حکومت جو ہے اگر وہ ان کی بات کو سیریس نہیں لے رہی تو کل کو تو سارا الزام جو ہے وہ حکومت کی اوپر بھی آ سکتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو امران ہان کے سیکیورٹی جو ہے وہ امیڈیٹلی بڑھا دینی چاہیے کیونکہ آج تو ان کو ائرپورٹ کے اوپر بھی اس طرح سے جو ان کا پروٹوکول ہے وہ نہیں دیا گیا جس کے لیے انہوں نے خط بھی لکھا کہ ان کو کم از کم جو وزیراعظم جو سابق وزیراعظم کا پروٹوکول ہے اس کے تحت ان کو کہ کیا آپ کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ایک پاپولر لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھا دی جائے تو بڑھا دی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف بڑھا دیں گے یا رانہ سناولا نہیں میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ رانہ سناولا کا جو میچگ ہے وہ آن ریکارڈ انہوں نے کل ہی بڑھا دیا ہے کہ یہ اپنی جس طرح کی سیکیورٹی چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں یہ بتائیں کونسے اداروں پر انہیں شرط ہے کونسے لوگوں پر شرط ہے ہم اسے ساتھ سے ان کی اس کے لئے ہر طرح کی سیکیورٹی دیں گے اس سے علاوہ آپ وہ اور کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نصر باہد صاحبہ آپ سن رہی ہیں روک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ رانہ سناولا ہم نے بھی دیکھا یہ بیان انہوں نے کہا کہ آپ نام بتائیں ہم وہ جو نام ہیں ان کو سامنے رہ کے سیکیورٹی آپ کی بڑھائیں گے تو مجھے یہ بتائیں جی جی تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران ہن نام بتا دیں گے نہیں میرا نیستار کیوں بتا رہوں گے جب مجھے کمپلیٹ کرنے جو چیز ریکارڈ میں ریکارڈ میں ہے وہ تو ضائع نہیں ہو سکتے کیونکہ رانہ سناولا نے پہلے ہی آفر کر دی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے نسرت بہت صاحبہ نے یہ کہا کہ یہاں پہ ان کا کوڑی دسمان نہیں ہو سکتا یہ جو امریکن کونٹ ختم ہوئی ہے جسے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے انہیں اس سے خطر ہے حالانکہ یہ نسرت صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ یہ سب رامہ تھا یہ خاطبالہ یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ کیورٹی جس کو انہوں نے بات کو بڑھایا چڑھا رہا اور اتنا آپ کے لئے شہباز شریف بھی ایک نوازش کر چکے ہیں جی جی آپ کے دوران بلکل بھی نہیں بولی نسرت صحیح صحیح آپ یہ دیکھیں میہ نواز شریف نے دماؤکہ کیا تھا امریکہ کی افر کے باوجود بھی وہ نہیں مانے تھے انہیں تو کوئی امکی جان کو خطرہ نہیں تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سا اچھا اب ہم سی پیک بنا رہے تھے چینل کے ساتھ ملکے تو کیا امریکہ خوش تھا نہیں خوش تھا وہ ہمیشہ سے چاہ رہا تھا کہ سی پیک جو پلین ہے وہ ختم ہو جبکہ امران خان نے سی پیک کو رول بیک کر دیا ہوا تھا اس سے تو امریکہ کو ان سے خوش ہونا چاہیئے تھا کیونکہ وہ ان کی خواہش کی مطابق سی پیک کو بند کی بٹھے تھے تو پھر وہ امریکہ ان کا بلکل بولے پڑے ہیں پھر روزانہ کوئی نا کوئی ایک نئی بات کر دیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی میرے ساتھ امریکہ سیبرسمنٹ کے ساتھ نہیں بنی انہوں نے مجھے اطلاق بہن دیا انہوں نے مجھے جے کر دیا اب یہ تیسری بات انہوں نے یہ اپنی لیکن ہم اس کو نن سیڈیس نہیں لینا چاہتے اس میں ہمارے جو ریلیٹڈ ادارہ ہے اس کا بیان سامنے ہے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے ہم آئینے ہر طرح کی سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں غانہ سناولہ نے جو انٹریویم منسٹر ہے بہت بہت نے کہا ہے تو یہ کہیں تو لیکن بات یہ ہے یہ جو پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھے دی یہ اگر ان کے پاس جلسے میں لوگ ہیں تو کیا پیپر پارٹی کے پاس جلسے میں لوگ نہیں ہیں ہم پرووک نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگرون کے پاس جلسوں میں لوگ نہیں ہیں ہم پرووک نہیں کرتے یہ پرووک کرتے ہیں ان کو اُبھار رہے ہیں ان کو اکسھا رہے ہیں جنگو جدل پہ اکسھا رہے ہیں جب جنگو جدل کا محول پیدا ہو جاتا ہے تو تو پھر جو اکسھانے والا ہوتا ہے وہی خطرے میں آتا ہے تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں لائٹس بوکنگ چین سے شروع ہو جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے اور زد میں آنے کے لیے ہمیں ایک آنے سے بچنے کے لیے ایک ساجگارد محول چاہیے جو ہمیں تریئت کرنا چاہیے لوگوں کو ہمیں کام کرنا ہے لوگوں کو ہمیں کامنٹ کوائٹ رکھنا ہے ان کو محبت چکھانی ہے ان کو اچھی باتیں بتانی ہے بلکو ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آفیو آگیا انسرہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں ان سے کہہ رہی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی امریکہ کیوں کرے گا اس طرح چیز کے جبکہ نواز شیر صاحب کو اس نے کہا تھا کہ اٹومت بوم کے جو کرنا تھا انہوں نے تجربہ وہ نہ کریں اور اس کے بعد اجید وہ ہوا تو یہ تو خیر ہم سب کو بتایا کہ کس وجہ سے ہوا دھماکی کس نے کروائے اور کیوں ہوئے ظاہر نواز شیر صاحب اس وقت وزیرا جنہوں تھے لیکن کیا کس نہیں یہ بھی پتا ہے ہم سب کو اب وہ گڑے مردے کیا کہتے ہیں اس کو ان کو دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ ڈاکٹر کدیر خان تھے اور اس وقت کے آدمی چیف تھے ان لوگوں نے ان کو پرزور دیا کہ آپ کرے ہیں لیکن ڈاکٹر کدیر خان تھے لیکن ڈاکٹر کدیر خان تھے اجازت ظاہر ہے وہ تو جس سے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گن پوائنٹ پر کھا گیا کہ آپ اجازت دیں تو انہوں نے دی ورنہ وہ کہاں دے رہے تھے تو ہم سب کو پتا ہے کہ کتنے بہاد انہوں نے ہو گن پوائنٹ پر جائے تو آج میں نئی بات من رہے ہیں گن پوائنٹ پر جائے کہ سچمچ کی گن رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا بہت زیادہ ان کے اوپر زور تھا گن پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ سچمچ گن پوائنٹ تھی ان لوگوں نے زور دیا کہ آپ اس کو کریں اس فجر سے انہوں نے کیا ڈاکٹر کدی خان نے خود کہا ہے ان کے اپنے انٹرویوز میں نے سنے اور اس کو کیاڈمی چیف انہوں نے کہا تو خیر وہ ہو گیا ہما کا ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن امریکہ پتا تھا کہ وہ کچھ کچھ سے کر سکیں لیکن بھارل کارگل کا ہم نے دیکھا امریکہ ہی طرف سے آیا کہ آپ آپ کو امریکہ آنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوگی جب تک آپ کارگل سے اپنی فوج واپس نہیں بلا لیتے بداؤٹ اینی ڈیمانڈ یہ چلے گیا امریکہ وہاں پہ بھی جاکتے اس نے پھرکا کہ آپ کو کارگل سے بلانی پڑے گی فوج اور انہوں نے واپس بلالی جی تی وی جنگ ہم نے ہاری خیر یہ چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں اس بات سے یہاں پہ ایک بہت بہادر آدمی کھڑا ہے جو مقابلہ کرنا جانتا ہے اور اس کو امریکہ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ مقابلہ کر سکتا ہے تو اس لیے وہ اس کے خلاف کھڑے گئے اگر وہ ان کو نظر آتا کہ کوئی ایسی ڈرپوکس اسی سا کریکٹر ہے تو چلو کوئی بات نہیں اس کو رہنے جو کر رہا ہے کرتا رہے لیکن یہاں پہ مقابلہ ایک بہت سرونگ آدمی سے ہو رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ کس طرح پورا پاکستان ان کے ساتھ تھڑا ہے انسٹیگیٹ کرنے کی بات نہیں ہے لوگ اس جذبے کی تہت آرہے ہیں جس میں وہ صرف پاکستان کو بچانے کے لیے شاید اگر اس وقت امران خان صاحب نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو بھی عوام اس طرح نکلتی کیونکہ ان کو جب امریکن سازش کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح امریکہ نے ٹوفل ڈاؤن کیا ہے جو سب سے زیادہ فوفلر لیٹر ہے اس کی حکومت پر اور کس طرح ہماری عدالت ہے اور ہماری جو بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس کی آشرباد کے لیے راضی ہو گئے اور کس طرح ان کو اٹھایا گیا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے عوام جو آ رہی ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے نکل رہی ہے کیونکہ پاکستان کو غلام بنایا جا رہا ہے پاکستان کو کیا کرتے ہیں کس چیز کے صدر ملے گی ہم نے کیا ایسا غلط دیا تھا ہم اصل میں وہ کچھ کر رہے تھے جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا امریکہ نہیں چاہتا تھا اور پرائمیل سر وہ چیزیں کر رہے تھے تو وہ امریکہ کو کیسے راضی اس لئے اس لئے اتار دیا گیا بس اس لئے اتار دیا گیا ان کو لیکن انسٹیگیٹ کرنے والی بات میں اس لئے اس پر راضی نہیں ہوں کہ وہ انسٹیگیٹ نہیں کر رہے لوگ پاکستان کی وجہ سے نکل رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایمان خان کی وجہ سے شاید نہیں نکل رہے ہو پاکستان آپ دیکھیں پورے دنیا میں پاکستان ہی نکل رہے ہیں ان کو بھی انسٹیگیٹ کر رہے ہیں خان صاحب ابھی انہوں نے یہ بھی بات کی ڈاکر صاحب آنے کے پروک کیا جا رہا ہے ان کے جلسوں میں اور پاکستان مسلم لیگ نوم جو ہے وہ پروک نہیں کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پروک کر رہے ہیں سمینا صاحبہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں پروک کیا جا رہے ہیں اور اسے پروک کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو جلاو گراو ہم نے میدان جیتنا ہے آپ میدان میں آؤ اور ہم نے ہم نے ازادی لینے ہمارا اپنا ایک سورن کن رہے ہیں ہمارا اپنا ایک آئین ہے آئینی ملک ہے ایڈا ایڈ میں صلاحیت رکھنے والا ملک ہے ہم کہاں کسی سے غلام ہیں ہم کہیں کسی سے پرپند نہیں ہیں ہم ایک ازاد کن رہے ہیں تو یہ ازادی کہاں سے لینی ہے انہوں میں یہ تو کسی کو نے پتا کہ کسی ازادی لینا چاہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے امریکہ سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں امریکہ سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں نسر وعدت صاحبہ ان کی بات کمبلیٹ ہوتی ہے پھر آپ کی طرف آتی گا ملک پر ایٹم بام بھی چلا دینا چاہیے تھا یہ ہمارے پاکستان کی یہ محافظ لوگ ہیں جو یہ ایسی باتے کرتے ہیں پاکستان کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف عجیبی سلسلہ اور کارگل کا جو ایمیج آپ نے بالکل غلط آپ لے رہی ہیں کارگل کے ٹائم وزیری آزم کی انٹیمیشن کے بغیر کارگل کے اندر آرمی اس وقت کا جو چیف تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلا گیا تھا جب وہاں پھٹ گیا تو ہماری ہزاروں پہت کے شہید ہونے کا خطرہ تھا تو ان کو بچانے کے لیے وہ امریکہ اسی وقت گئے اس وقت وزیری آزم نواز شریف کو تین بار کارگل کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی ان کو بتایا گیا تھا یہ اور بات ہے کہ شاید انہوں نے دھیان نہیں دیا بلکہ ان کو دو بار پریزنٹیشن بھی دی گئی تھی کہ کارگل میں یہ سیچویشن ہے اور ان کے کونسنٹ کے ساتھ ہی یہ پھر جو آپریشن یہ شروع کیا گیا تھا اگر آپ چودی شجاہد حسین کے کتاب پڑیں تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جنرل کیانے یا پھر جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں کتابیں لکھی انہوں نے اس میں کوٹ کیا یہ میرا نہیں کہنا یہ انہوں نے کوٹ کیا آپ بشارب کی بھی پڑھ لیں وہ تو اپنے آرمی کی سیفٹی کے لیے گئے تھے ان کی کنسنٹ کے بغیر وہاں پہ گھوز گیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا موقف ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بات تو رکس صاحبہ نے ایک جو بات ہے وہ بلکل بولنے چاہیے کہ پاکستان کے اوپر حکومت گرانے سے یا سادش کرنے سے بہتر تھا کہ ایٹم بمگ گرا دیا جاتا ہے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو ایک تو یہ بات کہ ہان صاحب آپ جلسوں میں پروک کرتے ہیں کہ لوگ جلاؤ گیراؤ اس طرح کی کاروائیوں میں آئے مطلب law and order کی situation کو ہاتھ میں لے شیخ رشید کے بیانات آرہے ہیں تو یہ اتنا اگرشن کیوں آرہ ہے یا فواد یا کوئی اور اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو فواد تو پھر بھی ہماری پاری کے رشید شیخ صاحب جا ہمار پاری کے نہیں ہیں وہ بات کرتے ہیں تو ہمار بات کرتے ہیں ہمار خان صاحب کو انسٹیگرٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ بات کی تھی کہ ان لوگ کو لانے سے بہتا رہے کہ item mom گرات ہے جس طرح بات چیدھی یہ کوئی ڈیفرلی وہ سیس سی بات سن لے آپ کی طرف آنے سے پہلے دھرنوں میں تھے اس وقت بھی چھ پرشیب آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ بات کرتا تھا اور اس وقت بہی عمران خان یہ ہوا ہم نے کچھ کیا تو ہر حکومت میں ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے بھی حکومتوں میں رہے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ اس بات کا جواب وہ نہیں دیں گی مجھے یہ بتائی گا کہ ہان صاحب کے اندر اس حادثہ تو وہ بیان بادی نہیں کرتا تھا اب ان کے ساتھ آج تو ان کے لیگر کو چاہیے چاہیے بھوٹ ہوتا کیونکہ انسل تو ان کے لیگر ہوتا دیکھ رہے آپ کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اور اتحادی ہیں کوئی معاملات اچھی طرح سے ان سے بھی نہیں سنبھل سنبھلے جا رہے اور آئی ایم ایف کی طرف بھی ابھی وہ کہہ رہے کہ ہم جائیں گے اور جا کے وہاں پر حالات کا جائزہ لے کے ان سے مزید جو محلت ہے وہ بھی مانگیں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ انتہابات یہ حکومت الیکشن ریفارمز کرنے سے پہلے کروانے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر الیکشن ریفارمز کی یہ بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ای وی ایم مشین جو ہے اس کے ذریعے انتہابات نہیں ہوں گے اوورسیز کے اوپر بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ ان سے ووٹ ضرور لیا جائے گا لیکن اس کا ترکہ کچھ ہو رہا ہو گا تو مجھے بتائیں کہ اگر ای وی ایم کے ذریعے انتہابات نہیں ہوتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کتنا ووٹ بینک کم ہو سکتا ہے دیکھیں الیکشن ابھی نمبر ایک تو فیلحال یہ لوگ کرنی رہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہ ساتھ مہینے سے پہلے ہم تیار نہیں ہوں گے تو وہ تیار نہیں ہے اور اگر ایک ڈیرڈ مہینے میں ہو جاتے ہیں فرض کریں کہ ایک ڈیرڈ مہینے میں الیکشن جاتے ہیں صبح وہ آئے تو وہ ہائرے پہ تھے اور کوئی اور جیتا تھا تو اگر اس طرح ایویم کے بغیر ہوگا ہمارا ایویم کا مقصر بھی صرف کہ فیئر الیکشن ہو اور جس کے لئے ووٹ دے رہی وہ جیت چاہے لیکن اگر ایویم کے بغیر ہوگا تو ظاہرہ کے صاحب شفاف الیکشن نہیں ہوگا اور دوسری بات آپ نے کیا کی تھی سانی بلکل ٹھیک ہے نہیں تو جب آپ سید کے آئے تھے تو ایویم کے بغیر ہی جیت کے آئے تھے نا ہم اس طرح نہیں جیتے تھے اس طرح ہمیں جیتنا چاہیے تھا کیونکہ ہم صرف رات کے گیارہ بارہ بج تک وہ جیتے تھے لیکن صبح جب اٹھیں تو وہ مار گئے آہ ٹھیک ہے لیکن جیتے ہم اس طرح تو نہیں جیتے تھے چھوٹھ چھوٹی سے آپ بتائیں کہ اتحاد کرنا پڑا باقی جماعت وں تھی ہمارا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ امران خان نے جو کل رات جلسے میں کہا کہ ان کے جان کو خطرہ ہے اس کو اڈریس کیا جائے اور ناصف یہ کہ حکومت اس کو سیریس لے بلکہ جو تو یہ تھوڑے سے ہمارے پوائنٹ سے جو ہم نے چاہا کہ عوام کے بھی کنسرن تھے سوشل میڈیا پہ عوام جو ہے اور انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار بھی کیا اور آج ہمارے سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ شیئر بھی کیا ریکویسٹ بھی کی کہ آج ڈائلوگ میں اس کے اوپر بات کی جائے آج ہم نے عوام کی بات آپ کے سامنے رکھی آپ لوگ کے ویوز بھی آئے اور مجھے امید ہے کہ حکومت جو بھی اس کے اوپر ناصف یہ توجہ سے کام کرے گی بلکہ خان صاحب کی جو فول پروف سیکیورٹی ہے اس کے انشور بھی کرے گی اروج رضا سامنے کو یہاں پر اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ